منچسٹر میں پی ٹی آئی نورٹ ویسٹ کے سینئر انہما رومی ملک، بازق شاہ، شعب رشید اور کاروباری شخصیت وقاس ملک کی طرف سے سابق مشیر سید ظلفی بخاری کے عزاز میں اشاہیہ دیا گیا جس میں ممبر آف برطانوی پارلیمنٹ ناز شاہ کے علاوہ مختلف طبقہ فکر سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی اشاہیہ کا مزید اوال جانتے ہیں راجہ واجد کی اس رپورٹ میں منچسٹر کے مقامی حال میں ہونے والی تقریب کا احتمام پی ٹی آئی نورٹ ویسٹ نے کیا جس میں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور سابق مشیر برائے اوورسیز سید ظلفی بخاری نے خصوصی شرکت کی برطانوی رکنے پارلیمنٹ ناز شاہ کے علاوہ مختلف طبقہ فکر سے تعلق رکھنے والے افراد بڑی تعداد میں تقریب میں شرک ہوئے ظلفی بخاری کے مانچسٹر پہنچنے پر پی ٹی آئی نورٹ ویسٹ نے کار ریلی کا احتمام کیا اور موزن مہمان کو مانچسٹر کی سڑکوں پر ایک کاروہ کی شکل میں لے کر حال تک پہنچے تقریب کے مقام پر پہنچتے ہی ڈھول کی تھاپ پر ظلفی بخاری کا پرتفاق استقبال کیا گیا اشاہیہ کے آغاز میں پاکستان کا قومی ترانہ پیش کیا گیا اشاہیہ سے خطاب کرتے ہوئے تقریب کے آرگنائزر رومی ملک شویب رشید باسد شاہ پی ٹی آئی نورٹ ویسٹ یوکے کے صدر آصب بٹ پی ٹی رہنمہ امجد خان رکن پارلیمنٹ ناز شاہ سیکٹری پی ٹی آئی اسلم بھٹا کا کہنا تھا کہ سید زلفی بخاری اور سیز پاکستانیوں کی آواز بنتے ہیں اور سیز کو وارٹنگ کا حق دلوانے اور ان کے مسائل کے حل میں زلفی بخاری کا کردار انتہائی مثالی ہے اشاہیہ سے خطاب کرتے ہوئے زلفی بخاری کا کہنا تھا کہ نواز شریف اور کرپشن میں ملوث افراد کو عمران خان کبھی نہیں چھوڑیں گے نواز شریف ملک سے بھاگ کر گئے ہیں وہ جب بھی واپس پاکستان پہنچے انہیں جیل جانا پڑے گا تقریب میں کاروباری شخصیت انیل مسرد رکن پارلیمنٹ ناز شاہ پی ٹی آئی یوکے کے صدر ران عبدالستار سنیر نائب صدر ملک عمران خلیل جنرل سیکٹری بھٹا صدر نارتھ ویسٹ برطانی آصب بٹ افتخار مجید ناصر میر وقاس ملک سمیت دیگر خواتین و حضرات نے بڑی تعداد میں شرکت کی میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شائعے کے شروع کا کہنا تھا کہ ظلفی بخاری نے جس طرح آورسیز پاکستانیوں کو وارڈ کا حق دلوایا ہے اسی طرح وہ دوسرے مسائل بھی حل کرنے میں اہم کردار ادا کریں گے عمران خان صاحب کو پتا ہے کہ آورسیز پاکستانی پاکستان کے بہت بڑا اساسہ ہے خان صاحب کو ان کی ویلیو کا پتا ہے خان صاحب کے لیے آورسیز پاکستانیوں کی جو مسائل ہیں ٹاپ پرائیارٹیز میں سے شامل ہوتی ہیں اور ان کو وہ ٹیکل کرنا چاہتے ہیں تو اس پہ ان کی کافی توجہ بھی ہے اور منت بھی کر رہے ہیں آج ظلفی بخاری کا پروگرام تھا یہاں منچسلک اندر ہم لندن سے ظلفی بخاری کو ساتھ لے کے آئے ہیں اور الحمدللہ بڑا اچھا پروگرام ہوا ہمارا منچسلک اندر لوگوں نے بڑا ویلکم کیا بڑے آنسر کوششن ہوا ہے کہ پاکستان کے اندر کیا ہو رہا ہے ظلفی بھائی نے بہت اچھا تھا لوگوں کو سمجھایا بتایا انشاءاللہ ظلفی بھائی صاحب سے بات ہی جس طرح انہوں نے آورسیز کے ووڈ کے رائٹ کے معاملے میں انہوں نے بہت اہم کردار دا کیا اس طرح آورسیز کے جو مسائل ہیں چاہے زمین کا مسئلہ ہو چاہے ان کو ائرپورٹ کا مسئلہ ہو اس کے لئے اور جو جتن بھی اوڈ سیز کے مسائل ہیں ہم ہر صورت عمران کا جو مشن ہے کہ اوڈسیز کے ساتھ مل کر ہم ہر صورت ان کے مسائل کریں lot of people gathered here to raise their issues with overseas and Buffalo he's done a lot of work and people would like him to come back and support the overseas and as he has a lot of love for overseas Pakistanis and Imran Khan because they know the background of western societies ہمارا مقصد اوور سیز پاکستانیوں کی طرف سے جن لوگوں نے ان کے خلاق کون سپیری سیکیار کے ان کو ہٹوایا اوڈے سے اتنا انٹیلیجنٹ لڑکا جس نے چھوٹی جی عمر میں اتنا نام کمائیا انشاءاللہ ایم این اے بنے گا ایم پی اے بنے گا اور انشاءاللہ ہمیں اس کو ایسے اوڈے پہ دیکھنا چاہتے ہیں جہاں پہ یہ اوور سیز لوگوں کے مسائل آل کرے برطانیہ میں شہریت منسوخی بل پر بات کرتے ہوئے رکنے پارلیمنٹ ناس شاہ کا کہنا تھا کہ ہم اس قانون کی پرزور مخالفت کرتے ہیں یہ بل جو امنمنٹ ہے یہ کنسرورٹی پارٹی لے کر آ رہی ہے ہماری گورنمنٹ لے کر آ رہی ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہر ایم پی کو آپ حق لکھیں اور ان کو کہیں کہ کلوز نائن کو ریموو کیا جائے ہم لیبر پارٹی اس کے حلاف ہیں باقی ہاؤس او لورڈ میں ان کے اپنے بھی اس کے حلاف ہیں تو ہمارے لیے یہ قانون ٹھیک نہیں ہے نائٹی ٹو نیوز اور میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ظلفی بخاری کا کہنا تھا کہ آج کے اس حشائیے میں اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کی شملیت عمران خان سے ان کی محبت کا ثبوت ہے کرپشن میں ملوث افراد کو عمران خان کبھی نہیں چھوڑیں گے وہ ایک کنوکٹڈ بھاگے ہوئے کرمنل ہیں مطلب ہے وہ بھاگے ہوئے ہیں کوئی ان کا نہ علاج یہاں ہو رہا ہے نہ کچھ اور اور آپ کسی ملک میں جو آپ کہتے ہیں ایسکو بار اور بار یہاں پڑھتے ہیں کہ لوگ بھاگے ہوئے ہوتے ہیں وہ ایک بھاگا ہوا کنوکٹڈ کرمنل ہیں جس دن نواز شریف واپس پاکستان آیا وہ سب سے پہلے جیل جائیں گے تو وہ جیل سے چھوٹے نہیں ہیں ان نے پورے دنیا کو اور ملک کو جھوٹ بول کے اپنی صحیح پر کھیل کے باہر آئے ہیں اور اب ان کا ویزا بھی نہیں ایکسٹینڈ ہوا اس کے مطلب ہے یہ انگلنڈ بھی ابھی کہہ رہا ہے کہ یہ بھاگے ہوئے مورجنم ہیں ان کو ایکسٹینڈ نہ کرون کا ویزا تقریب کے آخر میں پی ٹی آئی نارت ویسٹ نے سید ظرفی بخاری کی خدمات کے اعتراف میں انہیں خصوصی شیلڈ پیش کی کیمرہ ٹیم کے ساتھ راجہ واجد نائنٹی ٹو نیوز مانچسٹر اولڈیم کے مقامی حال میں سماجی تنظیم سلح فاؤنڈیشن کی طرف سے فنڈ ریزنگ تقریب سجائے گئی جس میں معروف قوال حضرات نے صوفیانہ عارفانہ کلام پیش کر کے سما بھان دیا تقریب میں کانسل جنرل مانچسٹر تارک وزیر اور دوسری اہم سیاسی شخصیات کے علاوہ بہت بڑی تعداد میں پاکستانی کمیونٹی نے شرکت کی اور محفل سما کا لطف اٹھایا تقریب کا حوال جانتے ہیں راجہ واجد کی اس رپورٹ میں ہولڈھم کے مقامی حال میں سلح فاؤنڈیشن کی طرف سے سماجی اور سیاسی شخصیات رزوان حاشمی چود ریاکٹر اور ازراح حاشمی نے فنڈ ریزنگ اور محفل سما کا احتمام کیا خوبصورت تقریب میں کانسل جنرل پاکستان مانچسٹر تارک وزیر سابق رکن یورپین پارلیمنٹ ڈاکٹر سجاد کریم حیدر میئر راچریر آسم رشید ڈپٹی میئر بری شاہینہ حارون کانسلر قدسہ بانو ڈاکٹر لیاقت ملک پی ٹی ای یوکے کے صدر ران عبدستار سینر نائب صدر ملک عمران خلیل اور کمیونٹی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے بھرپور شرکت کی پروگرام کا باقاعدہ آغاز خارج وید اختر کی تلافت اکلام پاک سے ہوا تقریب کی نکابت کے فرائز سید کامران پیرزادہ نے خوبصورتی کے ساتھ نبھائے فانڈریزنگ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سلح فانڈویشن کے چیئر پرسن افتخار احمد کا کہنا تھا کہ ہم پاکستانی کمیونٹی کے شکر گزار ہیں کہ آج انہوں نے تقریباً ایک سو پچاس سے زائد نادار جتیم بچوں کی کفالت کا ذمہ لیا ہم انشاءاللہ اس کار خیر کو مزید آگے بڑھائیں گے ٹرسٹی سبحان صدیقی اور فانڈویشن کے نمید محمد خورم سابر قریشی نے کہا کہ سلح فانڈویشن نے یتیم بے سہارا بچوں کی تعلیم اور مدد کا بیڑا اٹھایا ہے ہم اوورسیز پاکستانیوں کے بھرپور تعاون پر شکر گزار ہیں اس موقع پر کانسل جنرل پاکستان تارک وزیر نے کہا کہ پاکستانی دنیا بھر میں کہیں بھی ہوں فلاہی کاموں میں ہمیشہ سب سے آگے ہوتے ہیں اس کی سب سے بڑی امسال آج کا یہ چیرٹی ایمٹ ہے بہت ایک مزیدار اچھا پروگرام ہوا پاکستانی کمیونٹ جس طرح ہمیشہ کرتی ہے اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ فلانتروپی میں اور جس طرح کے خیراتی کام ہیں اس میں ہماری کمیونٹی بہت برچتی حصہ لیتی ہے اور ماشاءاللہ آج لوگوں نے جس طرح اڈاپٹ کیا کمرشل ٹریڈ سیکٹری چودری اکتر سابق میمبر پارلیمنٹ ڈاکٹر سجاد کریم حیدر اور دیگر کا کہنا تھا کہ برطانیہ کی پاکستانی کمیونٹی نے آج پاکستان میں رہنے والے غربہ اور جتیم بچوں کی مالی مدد کر کے ایک مثال قائم کی ہے میر راشدر آسم رشید اور ڈپٹی میر بری شاہینہ حارون نے بھی سلہ فانڈیشن کے جتیم بچوں کو گود میں لے کر ان کی تعلیم و تربیت کرنے کے اس پروجیکٹ کو بے حدث رہا اٹلی میں حکومت پاکستان کی سرمایہ کاری کے اعزازی مشیر شہر یارخان اور کاروباری شخصیت زاہد مغل نے بھی سلہ فانڈیشن کے کام کو بے حدث رہا تقریب میں محفل سما کا بھی احتمام کیا گیا تھا معروف قوال سلیم سابری برادران نے خوب صورت آرفانہ صوفیانہ کلام پیش کر کے سما باندھیا شرکہ محفل نے محفل سما کا خوب لطف اٹھایا اس موقع پر شرکہ نے دل کھول کر سلہ فانڈیشن کو عطیات دیے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سلہ فانڈیشن کے فلاہی منصوبوں کی تعریف کی سلہ فانڈیشن کے پیش کرتے ہیں صاحب نے جو آج پروگرام بنایا ہے یہاں پہ منتب دیا ہے اس میں جو چیریڈی سے انہوں نے فنڈ ریز کیا ہے سب سے پہلے تو میں ان کو مبارک بات دیتا ہوں کہ نیایتی شاندار اور کامیاب پروگرام تھا اور ہم لوگ یہاں ویل فرن سٹیٹ میں رہتے ہیں ہمارے یہاں پہ تمام نیسیسٹیز بیسک نیسیسٹیز آویلی پال ہیں لیکن جو صدقہ جاریہ یہ وہاں پہ پاکستان میں ان جتیم بچوں کے لیے کر رہے ہیں جن کو واقعی ہماری ہلپی ضرورت ہے تو یہ ماشاءاللہ جو ہے نا ان کا جو یہ کام ہے جو صدقہ جاریہ کر رہے ہیں اللہ تعالی ان کو اس کا صلاح دے گا آج ماشاءاللہ ہمیں دیکھا صلاح فاؤنڈیشن نے آج موسیقی کلچر اور آف کورس چاریٹی کے حوالے سے بہت ہی عالی کام کیا ڈیڑھ سو بچے اور بہت ہنڈر فیفٹی اورفن چیلڈرن have been sponsor today میں یہاں پہ آنے والے تمام موزز میمانہ نے گرامی کا شکریہ دا کرتا ہوں اور سلا فاؤنڈیشن بلا شبہ ایک اورفن کیڈز کے لیے تعلیم پہ ایڈیوکیشن پہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں جس کا میں آئی ویٹنس بھی ہوں پاکستان بھی جا کے ہم نے اس کو ویٹنس کیا تو ان کے سارے سکارے حیر میں ہم ان کے ساتھ ہیں اور تمام آورسیز پاکستانیز اور کمیونٹی ان کے ساتھ سلا فاؤنڈیشن کی طرف سے ہم نے یہاں پہ چھٹی اوارڈ رکھا تھا اوارڈ شو بھی رکھا تھا اور ایک قوالی نائف رکھی تھی جو ماشاء اللہ آپ لوگوں نے دیکھے کافی لوگ یہاں پہ آئے ہیں جو الحمدللہ بڑا سکسیسکل رہے اور ہمیں اپنے پاکستان کے بچوں کے لیے ان کی تعلیم ان کی سکولیں ان سب چیزوں کے لیے سارے پاکستانیوں کو ملکے اسی طرح جذبہ رکھنا چاہیے پروگرام ہوئے آج بڑا مزا ہے ماشاء اللہ قوالی سنگر بھی تھے اور بہت سارے لوگ بھی تھے اور ہمیں اس بات کی خوشی ہے ہم اپنے لوگوں کے لیے بہت کچھ کر سکتے ہیں اور ہماری کوشش ہونی چاہیے ہمیشہ کرنے کی آج کا بھی جو ہمارا پروگرام تھا اس حوالے سے کہ ایک جو چیارٹی ارگنائزیشن تھی انہوں نے اس کو ارگنائز کیا ہے بہت اچھی بات ہے ہمیں اپنے ان افراد کی جو ہمارے ملک میں جو دشواریوں کا سامنا کھا رہے ہیں ان کو سپورٹ کرنا چاہیے اور ملکے کرنا چاہیے تقریب کے آخر میں زنگی کے مختلف شعبوں اور صحافت میں خدمات سر انجام دینے والوں کو سیلا فورنیشن کی جانب سے تاریخی سرٹیفکیٹس اور شیلز پیش کی گئیں راجہ واجد نائنٹی ٹو نیوز مچسٹر برمینگم میں بے گھر افراد کی ملت کے لیے قائم کیے گئے فلاحی تنظیم کے فری کیفے میں ویلنٹائن ڈے کی خوشیاں فلاحی تنظیم کے کارکنان نے بے گھر افراد کے ساتھ ویلنٹائن سٹے منایا ہوم لیس جوڑوں اور رزاکاروں نے بڑی تعداد میں شرکت کی اور ایک دوسرے کو پھول اور تحاف دے کر محبت کا اظہار کیا موزد اوال جانتے ہیں عابد کازمی کی ریپورٹ میں دنیا بار میں ویلنٹائن ڈے کو محبت کے اظہار کے تحوار کے طور پر منایا جاتا ہے لوگ اپنے پیاروں سے محبت کا اظہار کرنے کے ساتھ ساتھ تحائف بھی پیش کرتے ہیں برمنگم میں ہوم لیس افراد کے لیے قائم فری کیفے میں بھی ویلنٹائن ڈے کی مناسبت سے خوشیاں بکھیرنے کا احتمام کیا گیا کرونا کی وجہ سے یہ خوبصورت تحوار پچھلے سال نہیں منایا جا سکا تاہم اس بار اسے روایتی جو شکروش کے ساتھ منایا جا رہا ہے برمنگم سیٹی سینٹر میں قائم ہوم لیس کیفے میں بے گھر افراد کو اشیاء خورو نوش دینے کے ساتھ ساتھ انہیں تحائف بھی دیے گئے فلاہی تنظیم فیڈوں ویڈوں کی جانب سے سجائی گئے ویلنٹائن ڈے کی تقریب میں ہوم لیس کے ساتھ ساتھ رزاکاروں اور دگر کمیونٹیز کی اہم شخصیات نے بھی بھرپور شرکت کی اور بے گھر نادار اور ضرورت مند افراد میں تحائف تقسیم کیے فلاہی تنظیم نے ہوم لیس جوڑوں کے لیے گلدستے، گفٹس، چوکلٹس، کارڈز کے ساتھ ساتھ فری کیفے کو سرخ رنگوں سے خوب سجایا اس موقع پر ہوم لیس خواتینوں حضرات نے میڈیا سے گفتگو کی ادھران بتایا کہ انہیں ویلنٹائن ڈے کے موقع پر بھرپور توجہ، پیار اور خوبصورت محول دے کر فلاہی تنظیم نے ان کے دل جیت لیے دیر ہی مجھو پا CANji吗 اچھے ڈے ѹڈے میں نے اپنی دنیا کیا فلاہی تنظیم فیڈو نیڈو کے منتظمین عبداللہ مشتاق فہیم احمد رافیہ اور دیگر رضاکاروں نے کہا کہ ہوملیس کے چہروں پر مسکراہت لانا اور ان کو ایک اچھا محول مہیا کرنا ہماری اولین ترجیح ہے کھانے پینے کے ساتھ ساتھ ہم ان کی خوشیوں کا بھی خیال رکھتے ہیں ہماری خوشی ہے کہ ان لوگوں کو موقع ملے کہ چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہم لوگو ساتھ بھی конечно کھانے پیش کا چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہم لوگوں کے ساتھ بھی نیگے گDesٹک باز Pear 없습니다 Ж doin Deaf controls ۔ ۔ ۔ ہی ت為ی رہا Meine ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ہم چاہتے ہیں کہ یہ بھی عام لوگوں کی طرح ویلنٹائن ڈی سیلیبریٹ کریں تاکہ یہ کسی احساس بھی کم طریقہ شکار نہ ہو سکے ہماراک 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 کلی کوبی نظرن پر ہماراک 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 ہر ساال کی طرح اینڈو پیرو اپنی ویلنٹائنس ڈی کے لئے خوشیاں بانتنے کی برقرار رکھین ہے ہوملس افراد کی حصلہ وضائی کے لیے پیار بانٹنے کے لیے ان کے اندر ہم نے بڑا یہاں ایک ایونٹ اور نیس کیا جس میں ان کو ہم گفٹس دے رہے ہیں اور ان کی حصلہ وضائی کر رہے ہیں یوں تو دنیا بھر میں ویلنٹائن ڈی ایک محبت کے ظہار کا تہوار بن چکا ہے جو ہمیشہ خوشحال لوگ ہی اس دن کو مناتے ہیں لیکن فلاحی تنظیم نے اس دن کو ہوملس کے ساتھ بنا کر انسانیت اور صلح رحمی کی شاندار مثال قائم کی ہے عابد قازمی 92 نیوز برمنگم لندن کو نظر بھر کر دیکھنا ہے تو لندن آئی کا انتخاب کیجئے لندن کی بتیس باروز کی نمائندگی کرنے والا دنیا کا سب سے بڑا جھولا دنیا بھر میں لندن کی پہچان ہے یہ دنیا بھر سے آنے والے سیاہوں کے لیے سب سے زیادہ مشہور پرکشش مقام ہے جہاں سے وہ پورے لندن کا نظارہ کر سکتے ہیں لندن کے اس خوبصورت سیاہتی مقام کے حوالے سے دیکھتے ہیں بیوری چیف 92 نیوز یوکے غلام حسین ایوان کی یہ رپورٹ لندن آئی کہیں ولینیم ویل کہیں بلند ترین سیاحتی پیہ لندن کی بتیس باروز کی نمائندگی کرنے والا دنیا کا عظیم آسمانی جھولا دنیا بھر میں لندن کی پہچان بن چکا ہے اور ایک خوبصورت لینڈ واک کے طور پر جانا جاتا ہے درائے ٹیمز پر واقعہ لندن آئے اپنے مہمانوں کو ایک نئی قسم کی واکئر پیش کرتی ہے ایک لمبے لمبے شفاف کیبن میں آپ لندن اس کے سامان اور اس کے گردو نوا کے بارے میں قدر مختلف نظارہ برڈ آئی بلکل وز تک پہنچنے کے بعد آپ اپنے آپ کو بلندی کی چوٹی پر پائیں گے اور اس کی انچائی ایک فلک بوس امارت کی تقریباً پنتالیس منزلوں کے برابر ہے اس مقام سے لندن کا ایک حیرت انگیز نظارہ کیا جا سکتا ہے دند اور پورسرار خوشک اور پرائیم دریا کے کنارے پھیلے ہوئے پورکشش لندن آئی کی ساخت بہت علامتی ہے اس میں انڈوں کے سٹائل والے بوت لندن کی باروز کی تعداد میں بلکل بتیس ٹکڑے ہیں ہر کیبن کا وزن دس ٹن ہے اور اس میں پچیس افراد رہتے ہیں اندر آرام سے سفر کے لیے ائر کنڈیشنر موجود ہے یہ پیہ مسلسل چلتا رہتا ہے اور افطار کم ہوتی ہے کہ چلتے پیہ میں لوگ اترتے اور سوار ہوتے ہیں دنیا کا سب سے بڑا جولہ اس وقت لندن انتظامیاں اور سیاحتوں دونوں کے لیے اہمیت رکھتا ہے لوگ یہاں آنا وقت گزارنا پسند کرتے ہیں جوہ جب کچھ مر найبارہ چیزی مجھے لیے یہاں جزید ہے جب قوش ایک میں جے کمکہ ہے رہا ہے سب سے ایک انتظام مجھے اپنے اپنے رہا ہے جب کچھ ایک سپس ہوا مجھے سکتے ہیں جون پھر اپنے رہا ہے جامل ہیں ہم امیتر گزار جواز پھلے اوامی مجھے سیکلا پھلا ہے کس کے بارین کی طرف یہ آنیا ہے جمہاں جمعاں بقید ہے یا لندن اے ایک نہیں ہے لندن اے میں نہیں ہے احساس فرموغر Lightning احساس تک ستہا ہوسکتے ہیں ہم کہا ہوں اور ہم ہے یہاں جو تک ہے یہاں ایو ہے اور ہمارا لوڈن بریج ہیں تو ایک اور یہاں آکے سب کچھ ایک کی ساتھ دیکھ سکتے ہیں برطانوی پارلیمنٹ اگر برطانوی سیاحت کی پہچان ہے تو یہ جھولا برطانیہ میں تفریح موج مستی اور وقت گزاری کے لیے بہترین سیاحتی مقام کا درجہ حاصل کر چکا ہے ہر سال چار لاکھ سے زائد جو سیاہ ہیں ان کی توجہوں کا مرکز رہتے ہیں اور پوری دنیا سے سیاہ جو ہے وہ اس لنڈن آئی کا نظارہ کرنے کے لیے لنڈن آتے ہیں ساتھی رپورٹر اسیم قادمی کے ساتھ کلام سینوان 92 نیوز لنڈن پاکستانی آرٹسٹ کا عزاز برطانیہ کے قدیم ترین ایشمولین میوزیم میں پینٹنگ ڈسپلے کے لیے رکھتی گئی پہلے ایشن آرٹسٹ علی قاظم کا قندھارہ آرٹ مغل منچر پر مشتمل کام ڈسپلے کیا گیا پاکستانی نجات آرٹسٹ علی قاظم کا آرٹ ورک جون تک دیکھنے والوں کے لیے موجود رہے گا علی قاظم کا کہنا ہے انہیں برطانوی میوزیم میں جگہ ملنا پورے پاکستان کا عزاز ہے مزید جانتے ہیں بیورچیف یو کے غلام حسینوان کی اس رپورٹ میں پاکستانی آرٹسٹ کی برطانیہ کے قدیمی میوزیم میں پذیر آئی لاہور سے تعلق رکھنے والے علی قاظم کا کام برطانوی قدیمی میوزیم میں ڈسپلے کیا گیا ایشمولین میوزیم اکس فورڈ میں علی قاظم پہلے ایشینز آرٹسٹ ہیں جن کا کام پیش کیا گیا علی قاظم کو دوہزار انیس میں ایک مہینہ کی ریزیڈنسی کے لیے مدعو کیا گیا تھا گندھارہ آرٹ مغل منچر کمپنی سکول سمیت مختلف اقسام کا کام شامل ہے علی قاظم کا آرٹ ورک جنوری کے آخری ہفتہ ڈسپلے کیا گیا جو جون تک جاری رہے گا علی قاظم کے ڈسپلے کام پر بھی یونیورسی طالب علموں کو سکھایا جائے گا شاندار ازاز ملنے پر علی قاظم کا کہنا تھا پہلے ساؤت ایشینز آرٹسٹ کے طور پر میرے کام کو پیش کیا گیا بہت خوش ہوں اور پورے پاکستان کے لیے فخر کا مقام ہے پہلے ساؤت ایشین آرٹسٹ کا ایشپولین میوزیوم آپسورڈ میں ایک ایشپولین میوزیوم دنیا کا ایک سب سے جو پرانے میوزیوم ہیں ان میں سے ایک ہے میرے لیے ازاز کی بات ہے کہ میں پاکستان سے یہاں آکے اپنا کام آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں علی قاظم کا کہنا تھا وہ اپنے فن پاروں کو دیکھنے کے لیے تمام پاکستانی اور ایشیائی شہریوں کو دعوت دیتے ہیں ایشپولین میوزیوم دنیا بھر کے قدیمی میوزیوم میں شمار کیا جاتا ہے ایشپولین میوزیوم آکسپورڈ یونیورسٹی میں شامل اور تعلیم کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے غلام حزین آوان بیرو چیف نانٹی ٹو نیوز یوکے آسٹری کے دارالحکومت ویانہ کے ایلوین ڈسٹرک میں امام سجاد اسلامک سینٹر کے زیرے تمام جشنے ولادت امیر المومنین حضرت علی ابن عبی طالب علیہ السلام کے سلسلے میں ملاد کا انعقاد کیا گیا جس میں محبان اہل بیعت علیہ السلام نے بھرپور شرکت کی زاکرین نے مولا علی علیہ السلام مشکل کشا کی حیات مبارکہ کے روشن پہلو بیان کیے حدیع قیدت بھی پیش کیا گیا دیکھتے ہیں کرم باجوہ کی یہ ریپورٹ ویانہ کے ایلوین ڈسٹرک میں امام سجاد اسلامک سینٹر کے زیرے تمام جشنے ولادت شیر خدا فاتح خیبر امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہ الكریم منایا گیا روپرور محفل میں اورسیز پاکستانیوں نے بھرپور شرکت کی اور اپنے انداز میں خلیفہ جہارم حسنین کریمین کے ابا جان کی شان میں عقیدت کے پھول پیش کیے زاکری نے اہل بیعت میں اس موقع پر حضرت علی کرم اللہ وجہ الكریم کی شان اکدس بیان کی اور ان کی حیات مبارکہ کے روشن پہلوں کو اجاگر کیا آگا یاکوبی انکل حمید فہد نکوی احسن رضا ایان علی محمد مسعود نوری اور مولانا سید فرحان علی نکوی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الكریم نے اپنی پوری ازنگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں گزاری انہوں نے ہر جنگ میں اللہ تعالی کی حکم سے کفار کے خلاف کامیابی حاصل کی روح پرورد تقریب میں مرد و خواتین نے بڑی تعداد میں شرکت کی اور کرونا ایس او پیز کا خاص خیال رکھا آخر میں حضرت علی کرم اللہ وجہ الكریم کی ولادت کی خوشی میں کیک بھی کٹا گیا اکرم باجوہ نائنٹی ٹو نیوز ویانہ آسٹریا یو اے ای میں مقیم معروف بزنسمن امران چاہدری کی سربراہی میں اوورسیز وفد نے وزیراعظم پاکستان امران خان سے خصوصی ملاقات کی ملاقات میں وزیراعظم نے اوورسیز کے مسائل کو ترجیح بنیادوں پر حل کرنے کی قیندہانی کروائی تفصیلات کے مطابق وزیراعظم امران خان کے امارات میں مقیم قریبی دوست اور معروف بزنسمن امران چاہدری کی قیادت میں اوورسیز وفد نے اسلام آباد میں وزیراعظم عمران خان سے ملاقات کی جس میں یو اے میں مقیم ریل اسٹیٹ ٹائکون سادھاق اور وزیراعظم کے ایڈبائزر مقدوم تاریخ جاوید بھی موجود تھے اس موقع پر وزیراعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ پاکستان کی معیشت کو فروغ تینے کے لیے نوے لاکھ اوبرسیز پاکستانیوں کے خدمات حاصل کرنے کے لیے پالسیاں بنائی جا رہی ہیں ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اوبرسیز پاکستانی ملک کا قیمتی احساسہ ہیں وزیراعظم پاکستان نے وفد کو یقین دہانی کرائی کہ پاکستان کو خوشحال ملک بنانے کے لیے اوبرسیز پاکستانیوں کے صلاحیتوں سے فائدہ اٹھایا جائے گا انہوں نے وفد کو بتایا کہ سی دی اے اسلام آباد میں چھہ ہزار لاکجری اپارٹمنٹ بنانے کے منصوبے پر کام کر رہا ہے جس میں دنیا بھر سے پیندیس ہزار پاکستانیوں کو رہائش دی جائے گی